السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو اقرآ افاظ باعی سیکنڈری سکول کی جانب سے اسلامیات جماعت نہم دہم کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں عزیز صلی اللہ علیہ وسلم آج کے درس میں ہم حدیث نمبر گیارہ پڑھیں گے اور اس کے مطالب جو تشریح ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آغاز کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد مبارک ہے نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا یعنی جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر لیا اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا احتمام نہیں کیا تو اس نے دین کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا اس عدیث مبارک میں دین کو ایک عمارت سے تشبیح دی گئی ہے جس کا دنیا دی ستون نماز ہے اگر ستون کو قائم رکھا جائے تو عمارت بھی قائم رہے گی اور اگر ستون کو گرا دیا جائے تو عمارت بھی گر جائے گی بلکل اس طرح اگر نماز کو قائم رکھا جائے تو دین بھی قائم رہے گا اور اگر نماز کو چھوڑ دیا جائے تو دین بھی چھوڑ جائے گا اس حدیث سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں عزیز صلی اللہ ماشاءاللہ سارے افاظ ہیں کہ پرانے قریب میں اللہ تعالی نے بار بار اس کا حکم دیا وَاقِيمُ الصَّلَا عَقِيمُ الصَّلَا عَقِيمُ الصَّلَا نماز قائم کرو اور یہ ان الفاظ کے علاوہ بھی اللہ تعالی نے ان الفاظ کے علاوہ بھی نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے تقریباً سات سو سے زیادہ مقامات پر نماز کی تحقیل آئیے جیسے ہم قرآن کریم شروعی کرتے ہیں اور سورہ بقرہ کی ابتداء جن آیات سے ہوتی ہے ان میں تقوی والوں کی جو صفات اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں ان میں نماز قائم کرنا بھی ہے جیسے اللہ تعالی فرماتے ہیں اَلِفْ لَا عَمِّينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا غَيْبَ فِيهِ هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَضَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہ تقوی والے کون ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں اسی طرح ابھی آپ نے جو اسی سال سورہ انفال پڑھی اس کی آیت نمبر دو میں مومنین کی صفات دو اور تین میں مومنین کی صفات ذکر کی گئی ہیں تو آیت نمبر تین میں ان صفات میں سے یہ صفت بھی ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَضَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ وہ ایمان والے پہنے جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے نماز کی تاقید فرمائی نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا اور ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو نماز کا حکم دیں اشارتِ باری تعالیٰ ہے قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةَ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ نماز قائم کرو تو عزیز صلی اللہ نماز قائم کرنے کا بار بار حکم دیا گیا تعقید کی گئی قرآن کریم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعقید فرمائی اور مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز مومن کی مہراج ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب چیزوں میں نماز کو بھی شمار فرمایا اور نماز سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تاکہ مسلمانوں میں نماز کی اہمیت اجاگر ہو نماز پڑھنے کی ترغیب ہو شوق اور ذوق ہو اور خوب لگن کے ساتھ شوق اور ذوق کے ساتھ مسلمان نماز کو قائم کریں نماز کو قائم کرنا کیا ہے نماز کو قائم کرنا عزیز صلبہ یہ ہے کہ طہارت سے لے کر طہارت سے لے کر نماز کی شرائط اور فرائض اور واجبات اور سنن اور مصطحبات کا احتمام کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے جس میں جماعت سے نماز پڑھنا بھی شامل ہے تو یہ نماز کا قائم کرنا ہے نماز کے ذریعے سے گناہوں کی تلافی بھی ہوتی ہے جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ہر رکن کے بلے میں اس کی گناہ معاف ہوتے ہیں حضرت ابو حریر عزی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے پانچ نہریں گزرتی ہوں اور وہ اس میں دن میں پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچل واقعی رہے گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بلکل بھی نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بلکل اسی طرح اللہ تعالیٰ پانچوں نمازوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کے گناہوں کو دھوتا اور مٹاتا ہے یعنی نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی مسلمانوں کو سکھایا اور اس کی کیفیت کہ نماز کس طرح پڑھی جائے کس توجہ سے پڑھی جائے اس کے مطالق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو حدیث میں بیان کرتا حصول کے مطابق اس عقیدے اور دھیان سے نماز پڑھنا انسان کو گناہوں سے روکتا ہے اور نیکی کی طرف مائل کرتا ہے جب انسان اس توجہ سے اور اس احتمام سے نماز پڑھے گا تو یہ نماز اس کو گناہوں سے روکے گی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے یعنی وہ نماز جو پورے خشو اور خضو کے ساتھ توجہ کے ساتھ احتمام کے ساتھ پڑھی جائے یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے میں اللہ کی توفیق اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے لیکن اگر بے توجہی سے نماز پڑھے گا توجہ نہیں ہوگی نماز کے لیے نیت باندھی اور دنیا کی سارے خیالات اس نے اپنے ذہن میں بھر لیے تو پھر اس کا یہ فائدہ جو احادیث مبارکہ میں آیا قرآن قریب کے آیتوں میں آئے وہ فوائد وہ فوائد اس کو حاصل نہیں ہو سکیں گے اس لیے نماز بہت احتمام کے ساتھ توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ شوق اور ذوق کے ساتھ لگن کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے بھی احادیث میں وائدیں آئی ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایمان کی دلیق کا درجہ دیا اور اشارت فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان فرق کون کرے گا کس سے فرق ہوگا نماز سے ہوگا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بردام اشارت فرمایا ایک حدیث طویل حدیث کا حصہ ہے جس کے مفہوم ہے کہ جو کوئی نماز کا احتمام کرتا ہے تو وہ قیامت میں اس کے لیے نور ہوگی اور دلیل ہوگی اور اس کی نجات کا ذریعہ ہوگی اور جو کوئی نماز نہیں پڑھے گا یعنی اس سے لاپرمائی اور غفلت بڑھتے گا تو اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا نہ کوئی دلیل ہوگی نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا وہ قارون حامان فیرون اور مشرقین کے سرداد عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا تو یہ نماز کا احتمام نہ کرنے والوں کا انجام اس کے ساتھ ہوگا ان بڑے بڑے کافروں کے ساتھ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا نماز چھوڑنے کی اس قدر سخت گناہ ہے نماز چھوڑنا اس قدر سخت گناہ ہے اور اس کے لیے اتنی سخت وعید آئی ہے اس لیے خوب احتمام کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ خشو اور خضو کے ساتھ توجہ کے ساتھ آدمی نماز پڑھے الغرز نماز ذکر علیہ کی بہترین صورت اور قرب علیہ کا بہترین ذریعہ ہے اس سے دلوں میں اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے بلکہ پیدا نہیں ہوتی بلکہ وہ راسخ ہو جاتی ہے نماز ہی وہ عمل ہے جس سے بندے کا اللہ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے اور ترک نماز سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے لہٰذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم نماز قائم کریں عزیز علبہ امید ہے کہ آپ کو اس حدیث کی تشریح سمجھ میں آگئی ہوگی اور جو بات حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی نماز کی اہمیت کے حوالے سے اس کا ہم احتمام کرنے والے بن جائیں اور نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں اس کے لئے ہمیں محنت اور کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگنا بھی چاہیے اگلے درست کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ